اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بددیانتی اور کریکشن ناظرین آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے یا باہر کی دنیا ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں ہم کسی کو الزام نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے ہم خود ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان بنانے کے لیے جدوجود کی تھی جانے مالے وقت سب کچھ دیا تھا لیکن بہتر ساتھ گزرنے کے بوجود بھی ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکیں یعنی پہلے دن سے ہی ہم بددیانتی اور کرپشن میں ملوث ہیں ہمیں جہاں بھی آتھ ملتا ہے ہم ملک کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے لیے بہت کم کام کرتے ہیں لیکن ہم دوسرے ملکوں کے لیے دوسری قوموں کے لیے دوسرے مذہب کے لیے ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہمارے مذہب کے جو کانسیپٹ ہیں جو تصورات ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں بدکسمتی سے وہ شروع سے لے کے ایک تین سال کے بچے سے لے کے تعلیم مکمل ہونے تک اس کو قرآن و سنت سے آشنا نہیں کیا جاتا بلکہ ہم ایک جدید سائنس اور دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کو بھی ہم کسی عد تک آسل نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں نا کتنے بچے سکولوں میں داخل ہوتے ہیں کتنے بچے جو ہیں وہ آگے پروفیشنل لگری تک یا اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں اس کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو یہ ڈیسیمل میں آئے گی یہ پرسنٹیج جو ہے یہ ڈیسیمل میں پوائنٹ فائیف میں آئے گی یا پوائنٹ سکس سیون ایٹ نائن تک آئے گی یہ ڈیسیمل میں یہ پورا ڈیجٹ اس کا نہیں آتا ہے یعنی پوائنٹ میں یہ پورا ڈیجٹ اس کا نہیں آئے گا تو لہٰذا آج میں آپ سے جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو میرا کانسپٹ ہے میں اس کو آپ کے ساتھ صرف شیئر کروں گا دیکھیں میری رائے کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی ہے آپ ضرور اس پہ سوچئے گا کہ یہ بددیانتی اور کرپشن ہے اتنا اچھا ملک ہے اتنے اچھے کھیت ہیں چار موسم ہیں پانی ہیں لوگ بڑے اچھے ہیں جفاقش ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ہم لوگوں کے آگے متاج ہیں اور ہم دنیا کے آگے آتھ کھلا رہے ہیں تو ناظرین یہ مانگنے والے کی کوئی حصیت نہیں ہوتی آپ دیکھیں یہ بزاروں میں جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کتنی ویلیو دیتے ہیں دس رپے دیتے ہیں پانچ رپے دیتے ہیں ساتھ آپ بہت سی باتیں ان کو سناتے ہیں تو مانگنے والے قومیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی دوسری قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو لہذا ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس بددیانتی کا ذمہ دار کون ہے میں ناظرین شروع کروں گا ویلیج کونسل سے اور میں جاؤں گا قومی سمیلی تک نیشن تک پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ ویلیج کونسل کے اندر جو سیکٹری ویلیج کونسل ہوتا ہے یہ ملازم ہوتا ہے ٹرین آدمی ہوتا ہے سب کاموں کو جانتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ویلیج کونسل کی سطح پر نجائز کاموں کو روپنا اب وہ اپنے نفع کے لیے ویلیج کونسل کا جو ذمہ دار چیرمین یا ناظرین یہ جو بھی ہوتا ہے وہ اگر اس کو کہے بھی یہ کام کرنا ہے تو وہ سے کہہ نہیں یہ کام غلط ہے میں نہیں کروں گا لہذا کیا ہوگا زیادہ زیادہ اس کی ٹرانسفر ہوگی دوسری جگہ جائے گا وہاں بھی سیکٹری ہوگا کوئی ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کی زندگی گزر گئی ہے بیروکریسی میں وہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ لیکن وہ غلط کام نہیں کرتے ہیں ناظرین ان لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کے بعد آپ تحصیل لیول پہ چلے جائیں تحصیل لیول میں ایک ٹی ایم او بیٹھا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کرپشن کو روپنا اب دیکھیں یہ جو سیاستدان ہیں یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہ تھوڑی مدد کے لیے آتے ہیں تین سار چار سار پانچ سال کے لیے آتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے بہت سے ہمارے سیاستدان پالیٹیشن ایسے ہیں الیکٹڈ لوگ ایسے ہیں جن کو منیجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے جو رولز نہیں جانتے ہیں جو یہ بات اتنے زیادہ دیانتدار بھی نہیں ہوتے ہیں پختہ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بنانا ہے اس کو توڑنا نہیں ہے اس کو لوٹنا نہیں ہے اس لیے یہ جو لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں اس کے بعد ظلے میں چلے جائیں وہاں ڈی سی بیٹھا ہوا ہے ڈی سی اگر دیانتدار ہوگا تو کسی ناظم کی کوئی مجال ہے کہ وہ کرپشن کرے اب اس کے بعد آپ صوبے میں چلے جائیں صوبے میں ہر ہر محکمہ کا ایک سیکٹری بیٹھا ہوا ہے اگر سیکٹری دیانتدار ہو تو وزیر کی کوئی مجال ہے کہ وہ کرپشن کرے سیکٹریوں سے روک لے گا نہیں سر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کام غلط ہے یہ غریب لوگوں کے لئے نقصندے ہے اور یہ ملک کے ساتھ غداری ہے اوپر چلے جائیں چیف سیکٹری بیٹھا ہوا ہے وزیر اللہ کی کوئی مجال ہے کہ چیف سیکٹری کے بغیر کوئی کرپشن کر سکے اس سے اوپر آپ وفاق میں چلے جائیں وہاں بھی چیف سیکٹری بیٹھا ہوا ہے ایڈنسٹیٹر بیٹھا ہوا ہے اور ہر محکمہ کے وفاق کے ہر محکمہ کے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں مجال ہے کہ کوئی وزیر کوئی محکمہ کا شخص جو ہے بغیر اس سیکٹری کے کوئی کرپشن کر سکے یہ لوگ ملابوس ہوتے ہیں اب بیرونی ملک دارہ لے کے جانی ہے منشاہد لے کے جانی ہے اب وہاں پہ ائرپورٹس پہ ایف آئی اے بیٹھ ہی ہوئی ہے وہ کیا کرتے ہیں ان سے پوچھیں یہ چیزیں کیوں باہر گئی ہیں یہ منشاہد کیوں باہر گئی ہیں یہ ڈالر کیوں باہر گئی ہیں یہ سونا کیوں باہر گئی ہے ناظرین میں اپنے اخلصے کی طرف آتا ہوں کہ یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ اس کام کی تنخواہ لیتے ہیں مرات لیتے ہیں جوں جوں آپ ادھوں میں گریڈ میں اوپر جاتے جائیں جاتے جائیں مرات بڑھتی جاتی ہے سیری پھر ازاروں سے لاکھوں میں داخل ہو جاتی ہے پھر ٹی اے ڈی اے اور بونس اور باقی چیزیں ساری اتنی چیزیں لینے کہ بوجود آپ ان لوگوں کے آف نہیں پکڑ سکتے ہاں کیا کریں گے ایک سیکٹری کا کوئی وزیر کیا کرے گا زیادہ زیادہ اسے دوسرے محکمے میں ٹرانسفر کر دے گا لوکری سے تو اسے وہ نہیں نکال سکتا اب پھر اگر ایک شخص دیندار مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص دیندار ہے وہ اکڑ جانے والا ہے کسی کے کہنے پہ غلط کام نہیں کرتا ہے اس کے سامنے اس کے رشتدار اس کے اولادے اس کے بال بچے اور عام آدمی بالکل برابر ہے ناظرین کی اثر یہ پڑتا ہے پھر ہمارا ریڈی والا بھی بیمان ہے وہ چیز کی خامیاں بتائے بغیر ہمیں دے دیتا ہے گندے ٹوماتر گندی چیزیں ہمیں ڈال کے دے دیتا ہے پیسے وہ اچھی چیزوں کے لیتا ہے اسی طرح آپ پھر دوسرے تاجروں کی طرف چلے جائیں وہ بیمانی پر اتر آتی ہیں اب ناظرین ہم نے جو ٹھیک کرنا ہے وہ ہم نے اس نوکرشاہی کو ٹھیک کرنا ہے میری جو مذہبی طریقے ہیں میں ان سے میرا گلہ یہ ہے ان لوگ کو چاہیے تھا کہ ایسے لوگ تیار کرتے دیکھیں بتر سال گزر گئے ہیں ایسے لوگ تیار کرتے جن کو نوکرشاہی میں لے جاتے ہیں یعنی یہ گریڈ پانچ چھے سے لے کے سیونٹین ایٹی نائنٹین ٹوئنٹین ٹوئیٹی تو تک اور ان کی اتنی تربیت کرتے اتنی تربیت کرتے کہ یہ لوگ بیوی بچوں پہ اولاد کے کہنے پہ دوسری ڈیمانڈ میں نہ آتے ڈٹے رہتے کہ میں نے گزارہ کرنا ہے اپنی تنخواہ میں کرنا ہے آپ جیتے ہیں یا مرتے ہیں جو مرضیے کرتے جائیں میں آپ کی ڈیمانڈیں پوری نہیں کرتا ہوں لہذا میں بددیانتی یا پورپشن نہیں کروں گا اتنا پختہ ان کو کر لیں ہوا یہ کہ جو دینی تاریکے ہیں ان کے جو طلبہ ویں گے ہیں ان میں یہ جتنے بھی سرمایہ دار اور جگیردار ہیں ویروکریٹ ہیں یہ جب بچوں کالجوں میں لے کے جاتے ہیں یا یونسٹیوں میں بچے بچیں جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں مذہبی بچوں کے ساتھ ہوں طریقی بچوں کے ساتھ ہوں تو یہ منت سماجت کر کے طریقی لوگوں کہتے ہیں یہ ہمارے بچے کو بھی ساتھ شامل رکھیں بچی کو بھی شامل رکھیں وہ بچہ بچی یونسٹی کے زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں تو مذہبی طریقے ساتھ رہتا ہے لیکن جو ہی وہ عملی زنگی میں جاتا ہے عملی زنگی میں جا کے وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے پھر اباؤ اجداد کے پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہے قدم پہ قدم رکھتا ہے جس ایسی جماعت میں اس کے اباؤ اجداد ہوتے ہیں اسی میں جاتا ہے جس میں وہ نفع دیکھتا ہے اپنی دنیا کا نفع دیکھتا ہے اسی میں اس نے جانا ہے یعنی اگر وہ سیاست میں جاتا ہے تو اس نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے میں جیت جاؤں اس کے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نہ کسی کی خدمت ہوتی ہے جیتنا ایک مقصد ہوتا ہے بس میں جیت جاؤں اس کے بعد اگر وہ نوکری میں جانا ہے تو اس نے اپنے اباؤ اجداد کی جو نجائز مال و دولت ہے اس کا اس نے دفاع کرنا ہے اور اس کے بعد جو کرب لوگ ہیں جو کرب لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں ان کا دفاع کرنا ہے اب اس طرح مقصد ہوتا کہتے ہیں دیکھیں یہ طالب علمی یا طالبہ جو تھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں جمعیت میں تھی اور اس کے بعد اس عملی زندگی میں جائے بھائی ہیں جمعیت کو چھوڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہے اس کے اندر سارا کوئی موجود تھا تو اس کے گرانے کو دیکھیں اس کے ولدین کو دیکھیں اس کے اباؤ اجداد کو دیکھیں وہ جگہدار اور سرمایہدار ہیں اور وہ پیسے اور مال و دولت کے پجاری ہیں انہوں نے صرف اس لیے مذہبی طریقے ساتھ اپنے بچے بچی کو بھیجا تھا کہ کم از کم یہ یونیسٹیوں کالجوں میں جو برائیاں ہیں جو سوشل برائیاں ہیں ان سے یہ بچ جائے باقی انہوں نے اس کی زندگی کے لیے کوئی یہ نہیں کیا ہے کہ یہ اتنا انصاب والا بن جائے کہ یہ ہمارے مال و دولت کا دفاع نہ کر سکے جو ہم نے نجائز طریقوں سے کمایا ہے تو ناظرین یہ میرا گلہ تھا مذہبی طریقوں سے اب دیکھیں ایک بچہ سکول سے کالج اور کالج سے پہ یونیسٹی اور پھر اس کی عملی زندگی میں اس کی عملی زندگی میں کس نکتے پہ کس پوائنٹ پہ کس جگہ پہ اسے دینداری سکھائی جاتی ہے آپ مجھے ضرور بتا دیں کہ سکول لیول پہ سکھائی جاتی ہے انٹرمیڈیئر کالج لیول پہ اور یا یونیسٹی لیول پہ یا جس ادارے میں وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاتا ہے تو اس کو ہنیسٹی اس دا بیسٹ پالیسی ہنیسٹی اس دا بیسٹ پالیسی کی تعلیم جید آتی ہے آپ نے ضرور یہ ویڈیو سننے کے بعد مجھے بتانا ہے اور یہ بہت بڑا خلا ہے ہمالے ملک میں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں دنیا کے آگے ہم اپنی ذریعات سرکاری ملازموں کی تلخواہ پوری کرنے کے لیے ہاتھ پھیل آ رہے ہیں حالانکہ ہم بہت بڑا ملک ہیں بہترین قوم ہے بہترین ادارے ہیں بہترین فوج ہے بہترین زمینیں ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے ادارے جو ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ذات کے لیے یعنی اپنے ذاتی نفعوں کے لیے پوری قوم کو بدنام کر رہے ہیں خدارہ اس چیز کو آپ سمجھیں اور جہاں کہیں بھی ہوں آپ اس کے لیے باتیں کریں اب ہماری افسر شاید بھی بد دیانت سہسدان بھی بد دیانت تو ہم پھر کہاں جائیں گے کس کا پیچھا کریں گے تو آخر میں ناظرین یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کو مت چھوڑیں یہ قرآن و سنت ہی ہمارے پاس ہے نہ کوئی ہمارے پاس فرقہ ہے نہ فرقے کی کوئی یہ کتاب ہے صرف قرآن ہے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں ہمیشہ پڑھیں صبح شام پڑھیں دن کو بھی پڑھیں احمد سکھا دے گا اور ساری چیزیں آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام مسلمان ہے اسلام ہے اس کے علاوہ جتنی بھی زندگیاں ہیں اب ہم قرآن کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھیں ہم اس کو ڈکشنری نہ سمجھیں کہ وہاں سے اپنے مقصد کا نمبر نوٹ کیا اور بس پھر ڈکشنری بند کر دی نہیں اپنے مقصد کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں اب لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہاں سے مسائل نہ نکالیں بلکہ اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں قرآن مجھے کیا کہتا ہے میں نے اس کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین اسلام علیکم ورحمت اللہ